موسیقی اسلام علیکم معزز دوستوں کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہم ایک سرنگ میں داخل ہوں اور جب دوسری سائٹ سے نکلیں تو آپ کسی دوسرے ملک میں موجود ہوں ایک ایسا ملک جہاں کا پیزا کھانے دوسرے ملکوں سے لوگ بھی آتے ہیں یہاں کی شراب دنیا کی بہترین شرابوں میں شمار ہوتی ہے تو آج ہم سیر کریں گے یورپ کے خوبصورت اور مضبوط ترین ملک اٹلی کی آپ کو اس ملک کے دلچسپ اور حیران کن حقائق سے آگاہ کروں گا میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کلاک ورک کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت اور حوصلہ افضائی ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اٹلی جس کا اوفیشل نیم ریپبلک آف اٹلی ہے اس ملک کو اٹالیا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے یہ جنوبی مغربی یورپ کا ایک خوبصورت ملک ہے جو ایک جزیرے نماغ خطے پر مشتمل ہے معاذیز دوستوں اس ملک کی سرحتیں فرانس، سویزر لینڈ، آسٹریا، سلوینیا، ویٹیکن سٹی اور سان مارینو کے مایکرو سٹی کے ساتھ ملتی ہیں یہ دنیا کا خوبصورت ترین ساف سترہ اور ترقی یافتہ مضبوط ترین ملک ہے اس ملک کے قانون اتنے سخت ہیں کہ اگر آپ کسی جانور جیسا کے کتہ، بلی، حرن یا کوئی بھی جانور جس کو آپ نے پالنا ہو اس کا گورمنٹ سے پہلے لائسنس لینا پڑے گا ایسا نہ کرنے پر آپ کو سخت سزا اور جیل کاٹنی پڑے گی لائسنس لینے کے بعد آپ اس جانور کو گھر لے کر آ سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس جانور کو ڈیلی روٹین پر دو یا تین بار گھر سے باہر گھومانے کے لیے جائے جائے گا اس ملک کا کل رکبہ تین لاکھ ایک ہزار تین سو چالیس مربع کلومیٹر پر محیط ہے دو ہزار پندرہ کی ریپورٹ کے مطابق اس کل رکبے کے ایک اشاریہ چوبیس فیصد حصے پر پانی موجود ہے دو ہزار بائیس کی مردم شماری کے مطابق اس ملک کی کل آبادی پانچ کروڑ اٹھاسی لاکھ 53,482 لوگوں پر مشتمل ہے جن میں 91 شاریہ 3 فیصد لوگ اٹالین ہیں اور باقی 8 شاریہ 7 فیصد غیر ملکی لوگ آباد ہیں اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 84 شاریہ 4 فیصد کے ساتھ کرسچن مذہب سب سے زیادہ ہے 11 شاریہ 6 فیصد ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں 1 فیصد اسلام اور باقی 3 فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں معزیز دوستوں اٹلی کے شہر میلان کی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ہمیشہ اپنے چہرے پر سمائل رکھتے ہیں کسی سے ملتے وقت گھومتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے ہر وقت حتی کہ باہر سے آنے والے ٹورس بھی اس خوبصورت نیچر کو فالو کرتے ہیں اس شہر کو مسکراتے لوگوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے یہ شہر اٹلی کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے اس شہر کی کل آبادی تیرہ لاکھ اکتہ ہزار چار سو اٹھانوے لوگوں پر مشتمل ہے اس شہر کا کل رکھبہ ایک سو اکاسی شاریہ چھہتر مربع کلومیٹر ہے یہ اٹلی کا میٹرو پولٹن سٹی ہے اس شہر کی بیرونی حدود ساتھی ملک سوزر لینڈ تک پھیلی ہوئی ہے یہ شہر یورپی یونین کا سب سے بڑا میٹرو پولٹن علاقہ ہے اس شہر میں بہت سے ایسے مقامات موجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ وزڈ کرتے ہیں جن میں سکائی لائن آف میلان آرچ آف پیس میلان کیتہیڈرل سفورزا کاسٹل گالیریا ویٹوریو لا سکالا میلانو سینٹرل اور سین کارلو الکورسو سر فہرست ہیں معزیزوستو آپ کو بتاتا چلوں اٹلی کا پیزا پورے یورپ میں مشہور ہے یہاں کے لوگ پیزے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں روزانہ کی روٹین میں پیزا کھانا شامل ہے اور اٹلی کے لوگ اپنا پیزا کسی کو شیئر نہیں کرتے اگر دو لوگ ہیں تو دو ہی پیزے آرڈر کیے جائیں گے غیر ملکی سیاہ بھی ان پیزوں کے فنٹاسٹنگ ٹیسٹ سے بھاگ نہیں سکتے اٹلی میں سپیشل لوگ سویزر لینڈ سے پیزا کھانے آتے ہیں اٹلی میں پیزے کی سو سے زائد مختلف اقسام ہیں لوگ کریز کی حد تک پیزا کھانا پسند کرتے ہیں اٹلی کا دارالحکومت روم ہے جو اس کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے اس شہر کا کل رکبہ بارہ سو پچاسی مربع کلومیٹر ہے اس شہر کی کل عبادی اٹھائیس لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں پر مشتمل ہے جسے حساب سے یہ اٹلی کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے اور یورپی یونین کا تیسرا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز رکھتا ہے یہ اٹلی کا سب سے بڑا میٹرو پلٹن سٹی ہے یہ شہر انتہائی خوبصورت اور دیکھنے کے قابل ہے اس شہر کے مشہور مقامات میں روم سکائی لائن، فونٹانا دی ٹراوی، کولوزیم، بارکوسیا، سینٹ پیٹرس باس لیکا، کاسٹل سینٹ انگلو، پین تھن، وکٹور ایمانیول ٹو ماؤنٹین، سرف اہرست ہیں یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے اس شہر کی تاریخ 28 صدیوں پر محیط ہے رومی افثانوں میں اس شہر کی قیام کی تاریخ 753 قبل مسیح کے لگ بگ ہے لیکن یہ شہر 3000 سال قبل سے انسانی عبادی کا حصہ ہے اس شہر کو سب سے پہلے لاتینی، ایٹروسکینس اور سیبینیس لوگوں نے آباد کیا اس شہر کو پوری دنیا کا دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے 1871 میں یہ شہر اٹلی کا دارالحکومت بنا 2019 میں روم 86 لاکھ سیاہوں کے ساتھ دنیا کا چودوں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا شہر تھا آج بھی یہ اٹلی کا سب سے مشہور سیاتی مقام ہے اس شہر کی تاریخ کو یونیسکو نے عالمی ورثے کے طور پر درج کیا ہے اس شہر نے 1960 کے سمر اولمپی کی میزبانی بھی کی ہے اس شہر میں اقوام متعدہ کے خصوصی ایجنسیوں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں جیسا کہ فوڈ اینڈ ایگری کلچر آرگنائزیشن ورڈ فوڈ پروگرام اور بینل اقوامی فنڈ برائے ذری ترقی سرے فریستے ہیں اس شہر میں ٹی آئی ایم، ای این ای ال، ای این آئی اور بی این ایل جیسے بینکوں کے ہیڈ کوارٹرز بھی موجود ہیں اس شہر میں بہت سی ہالی ووڈ کی بلاک باسٹر موویز کو بنایا گیا ہے ہر سال لاکھوں لوگ اس شہر کا وزٹ کرنے آتے ہیں معزز دوستوں اٹلی کے شہر روم میں موجود کلوزیم تھیٹر دنیا کا سب سے پرانا تھیٹر مانا جاتا ہے اس تھیٹر کو چونے کے پتھروں، آتش فشان چٹانوں اور کنکریٹ سے تیار کیا گیا تھا یہ تھیٹر دردناک، خوفناک اور خون سے بھری ہسٹری کا مالک ہے رومی بادشاہ اس تھیٹر میں انسانی خون کی ہولی کھیلا کرتے تھے یہ بادشاہ اتنے ظالم تھے کہ اپنے قیدیوں کو اس تھیٹر میں لاتے اور خونخار شہر یا کتے ان پر چھوڑ دیتے سب لوگ تماشا دیکھتے تالیاں بجاتے شہر جب تک ان انسانوں کو چیر پھاڑ کر کھا نہیں جاتے تب تک یہ کھیل جاری رہتا رومی دور میں صرف اس تھیٹر کے اندر مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ سے زائے تھی یہ تماشا روزانہ لگتا اور کئی لوگ اس خونخار تماشے کی نظر ہوتے اس تھیٹر میں 65 ہزار کے قریب لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی جس حساب سے یہ آئی تک کا دنیا کا سب سے بڑا تھیٹر کہلاتا ہے اس تھیٹر کو دنیا کے ساتھ نئے عجائبات میں بھی شامل کیا گیا اس امارت کو زلزلوں اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے کافی نقصان پہنچا اس تھیٹر میں بہت سی ہالی ووڈ کی فلمیں بھی بنائی گئیں یہ تھیٹر روم کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے سیال کے 365 دن یہاں سیاہوں کا حجوم رہتا ہے اٹلی رکبے کے لحاظ سے دنیا کا 71 وان اور عبادی کے لحاظ سے دنیا کا 25 وان سب سے بڑا ملک ہے اٹلی میں چلنے والی کرنسی یورو ہے ایک یورو پاکستانی 316 شارعہ 38 روپوں کے برابر اور انڈین 88 شارعہ 79 روپوں کے برابر ہے معزیز دوستوں اٹلی میں تیار ہونے والی شراب دنیا کی مقبول ترین شرابوں میں شمار ہوتی ہے اٹلی اپنی شراب وائن اور بیر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتا ہے ہر سال کروڑوں ڈالر کا کاروبار اٹلی صرف ان ڈرنکس سے حاصل کرتا ہے معزیز دوستوں اٹلی میں ہر سال 10 کروڑ کے قریب لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں جو اٹلی کے معاشیت کا ایک بہت بڑا سہارہ ہے اٹلی اپنی معاشیت کا 60 فیصد حصہ ٹورس انڈرسٹی سے ہی کور کرتا ہے اٹلی میں تعلیم کی شرعہ 100 فیصد ہے لوگ انتہائی پڑھے لکھے ہیں اور اچھی جوبز، آن لائن ورک اور اپنا بزنس بھی کرتے ہیں تعلیم کے معاملے میں اٹلی کے لوگ بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے پورے ملک میں ہیلتھ کا شعبہ بھی انتہائی زبردست ہے 80 فیصد علاجات گورنمنٹ کی طرف سے فری ہیں انچورس کی صورت میں 100 فیصد علاجات کا خرچہ گورنمنٹ افورڈ کرتی ہے انسانیت کی بہت زیادہ قدر کی جاتی ہے اٹلی کے لوگ جانوروں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بلکل گھر کے فرد کی طرح ان کو رکھتے ہیں اٹلی کے لوگ زیادہ تر کتے پالنا پسند کرتے ہیں اٹالین لوگ سب سے زیادہ سور کا گوشت پسند کرتے ہیں پورے ملک میں آپ کو ہر طرف حرام فوڈ ہی ملے گا حلال فوڈ بہت کم ملے گا لوگ شراب کو کھانے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جو ان کی عام زندگی کا حصہ ہے اٹالین لوگ اس کے علاوہ اور بھی کئی حرام جانوروں کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں ہزاروں پاکستانی نوجوان آج اٹلی میں موجود ہیں جو اپنے گھر بار بہن بھائی بیوی بچوں کو چھوڑ کر روزی کے حصول کی خاطر وہاں مشینوں کی طرح کام کرتے ہیں 20 سپتمبر 2022 کی رپورٹ کے مطابق اٹلی میں موجود غیر ملکی لوگ پانچ سال کے بعد پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور خیر و سلامتی اپنے پاکستان بھائیوں بہنوں اور فیملی کے اندر پہنچائے اٹلی میں خوبصورت پہاڑ سر سبز میدانی علاقے دلکش آب شاریں دنیا کی خوبصورت ترین جھیلیں یہ سب موجود ہے جو ٹورس کی توجہ کا مرکز ہے اٹلی کا سلانہ جی ڈی پی 3.95 ٹریلین ڈالر ہے اس حساب سے یہ دنیا کے بارویں نمبر پر آتا ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی چوبن ہزار دو سو سولہ ڈالر ہیں جو پاکستانی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ستر ہزار سات سو سترہ اشاریہ چھپن رپوں کے برابر اور انڈین پینتالیس لاکھ چار ہزار آٹھ سو چھبیس اشاریہ بیالیس رپوں کے برابر ہے اٹلی کی قومی زبان اٹالین ہے اس کے بعد سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان انگلش ہے اٹلی کا کالنگ کورڈ پلس تھرٹی نائن ہے اور انٹرنیٹ دومین نیم ڈاٹ آئی ٹی ہے اٹلی کی لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہیں کوئی بھی انسان پہلی نظر میں ان کا دیوانہ ہو جائے لڑکیاں انتہائی فرینڈلی نیچر رکھتی ہیں تقریباً سو میں سے ننانوے لڑکیوں کے بوائی فرینڈز ہوتے ہیں اوپن ریلیشنشپ کا رواج بہت زیادہ ہے بہت سی لڑکیاں شادی کے بغیر ہی بچے پیدا کرتی ہیں جن کے باپ کا کچھ اتا پتا نہیں ہوتا پورے ملک میں روڈز کا ایک وسیع جال موجود ہے جو ہمسائے ممالک میں بھی جاتے ہیں ٹریفک کا نظام دنیا کے بہترین نظاموں میں شمار ہوتا ہے اٹلی کی ٹرین دنیا کی خوبصورت اور تیز ترین ٹرینوں میں شمار ہوتی ہے ٹیکسی اور بس ٹرانس کی سہولت پورے ملک میں موجود ہے ملک میں ٹریفک کو کم کرنے کے لیے ٹرام سسٹم موجود ہے جو شہروں کی رونک اور خوبصورتی میں چار چاند لگا دیتا ہے معزیز اوستو اٹلی اور سویزر لینڈ کو ملانے کے لیے دنیا کی سب سے لمبی سرنگوں میں سے ایک سرنگ بنائی گئی جس کی لمبائی ستاون کلومیٹر کے قریب ہے اس انڈر پاس کو بنانے کے لیے سترہ سال کا طویل عرصہ درکار ہوا یہ سرنگیں پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئیں ہر سال لاکھوں لوگ اس روڈ کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ملکوں میں آتے جاتے رہتے ہیں اٹلی کا قومی کھیل فٹبال ہے پورے اٹلی میں آپ کو بے شمار ڈانس کلپ ملیں گے جو دنیا کے فہش ترین ڈانس باروں میں شمار ہوتے ہیں ساری ساری رات خوب انجوائے ہوتا ہے شراب انتہائی عام ہے لڑکیاں فہش ڈریسز کو پہن کر ساری ساری رات روڈز پر شکار کی تلاش میں رہتی ہیں اس ملک میں فہشی کے اڈے انتہائی عام ہیں مساد سینٹر اور گناہوں کے اڈے غیر ملکی سیاہوں کا مین مرکز رہتے ہیں اٹلی کی بیچز بھی انتہائی اوپن اور فہش ہیں پورے ملک میں پرائیویٹ پارٹیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے لوگ زندگی کو خوب چل کرتے ہیں اٹلی میں ٹوٹل ستتر ائرپورٹس موجود ہیں جو پوری دنیا کی فلائٹس کے لئے اوپن ہیں سب بڑے شہروں میں بڑے بڑے ائرپورٹس بنائے گئے ہیں اٹلی کی قومی ائرلائن اٹالیا ٹرانسپورٹو ایرو ہے یہ دنیا کی بہترین فلائٹس میں شمار ہوتی ہے ہر سال کروڑوں لوگ اس ائرلائن کا انتخاب کرتے ہیں اٹلی کا قومی جانور گری وولف ہے قومی پرندہ اٹالین سپیرو ہے اٹلی اپنا قومی دن دو جون کو مناتا ہے اس دن پورے ملک میں جشن ہوتا ہے لوگ سڑکوں پر خوب حلہ گلہ کرتے ہیں اٹلی کا قومی درخت سٹرابری کا درخت ہے اور قومی پھول لیلے کا پھول ہے اٹلی میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے پر ہیوی فائن اور گاڑی کو ضبط کر لیا جاتا ہے معزز دوستوں اٹلی کو اسائیت کا گھر بھی کہا جاتا ہے رومن کیتھولک کے روحانی پیشوا جنہیں پوپ کہا جاتا ہے یہ اٹلی کے شہر ویٹیکن میں رہائش پذیر ہیں ہر سنڈے کو پوپ عوام الناس کے سامنے آتا ہے پوپ کو دیکھنے کے لیے ہزاروں افراد کٹھے ہوتے ہیں پوپ ساری زندگی شادی نہیں کرتا اور تب تک پوپ کے عہدے پر فائز رہتا ہے جب تک مر نہ جائے پوپ کے تمام حکم گورنمنٹ کو قبول کرنے پڑتے ہیں کرسچن مذہب میں دو پوپ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اس عہدے کو چھوڑ دیا تھا ایک آج سے سو سال پہلے اور ایک دو ہزار تیرہ میں اٹلی کا ویٹیکن سٹی پوری دنیا کے عسائی مذہب کے لیے انتہائی قابل احترام اور عزت کے لائق مانا جاتا ہے اس شہر کو عسائی وہی اہمیت دیتے ہیں جو مسلمان مکہ مکرمہ کو دیتے ہیں اس شہر کا کل رکبہ 0.49 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل عبادی 764 لوگوں پر مشتمل ہے اٹلی میں کسی مرنے والے کی بارڈی کو تابوت سمیت کسی گاڑی یا ایمبولینس سے نکالا جاتا ہے تو سب لوگ تالیاں بجاتے ہیں یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے اٹلی میں شادیاں خوبصورتی کے ساتھ کی جاتی ہیں لڑکے لڑکیاں خوب انجوائے کرتے ہیں کھانے کا انتظام ہوتا ہے شراب کھلے عام چلتی ہے اٹلی کی قومی ڈش سپیکٹی ہے جو لوگ انتہائی شوق سکاتے ہیں اٹالین کھانے پوری دنیا میں مشہور و معروف ہیں لوگ انہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سردیوں کے موسم میں ملک کے کئی حصوں میں برہباری ہوتی ہے ملک میں سردی گرمی خزان بہار چاروں موسم آتے ہیں اٹلی میں ایک وسیع پیمانے پر کاشت کاری بھی کی جاتی ہے اٹلی اپنے فروٹس اور سبزیاں دوسرے ملکوں کو بھی سیل کرتا ہے تو معزیز دوستوں یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور لائک کریں یہ آپ کی محبت ہوتی ہے جس کے ہم منتظر ہوتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ